بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا ایکسرسائز فورٹین پوائنٹ ٹو قیشن نمبر سیکس اس کا بی والا پارٹ اس کے اندر ہمارے پاس دو جوز دیئے ہوئے ہیں فرسٹ والا ہے اور سیکنڈ والا ہے اس میں کیا ہے ہم پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں اس میں ہمیں اس نے نمبر آف سٹوڈنٹ جو ہےنا ٹین سٹوڈنٹ دیئے ہوئے ہیں اور کہتا ہے ان کے دو سبجیکٹ ہیں ایکس ایکنومکس کا سبجیکٹ ہے اور وائے جو ہے وہ سٹیٹسٹک کا سبجیکٹ ہے دو سبجیکٹ میں مارکس ہیں جو پہلے سٹوڈنٹ کے ایکنومکس میں مارکس ہیں وہ یہ ہیں دوسرے کے ایکنومکس میں یہ ہیں اسی طرح سوان ٹین کے ٹین کے دیئے ہوئے ہیں پھر دونوں سٹوڈنٹ کے سٹیٹسٹک میں مارکس بھی دیئے ہوئے ہیں گیون ہم نے وہ بھی رائٹ نون کر لیے ہے یہ ڈیٹا ہمیں given دیا ہوا ہے اور اس میں کہتا ہی ہے ہم نے को रिलेशन का Coefficient R find करने है اور इसमें 1st Part में یہ کہتا ہے जो पहले 1st वाले Part को साल करते है건 फिर 2nd वाले पार्ट की तरब चलेंगे फिर 2nd वाले Part में हमें क्या कहता है यह दो टैटा है और हमने क्या करना है Coefficient Ave Coe ڈی ایکس کا ڈیوییشن لینا ہے 50 سے اور y کا کچھ سے لینا ہے 60 سے یعنی x میں سے 50 مائنس کر لینا ہے تو ہمارے پاس dx ڈیوییشن آف x آجے گا اور پھر ہمارے پاس جو y میں سے 60 مائنس کر لینا ہے تو وہ dy آجے گا اب پہلے ہم فرسٹ والے کو سال کرتے ہیں پھر سیکنڈ کی طرف چلتے ہیں ہم نے اس کو سال کرنے کے لیے ہمارے پاس کیونکہ فارمولا r کا کیا ہوتا ہے r کا فارمولا ہمارے پاس ہے سمیشن xy n سمیشن xy minus سمیشن x سمیشن y divided by square root n سمیشن x square minus سمیشن x کا whole square into n سمیشن y square minus سمیشن y کا whole square ہے اب اس میں ویلیو پٹ کریں گے ہمارے پاس کیا ویلیوز ہیں اوپر ہمارے پاس آئے گا and 10 ملٹیپلائی سمیشن xy کی value ہمارے پاس کتنی دیئے یہ xy ہے یعنی x اور y کو ہم نے multiply کر کے یہ ساری ویلیوز پہلے سے write down کر لی رہی ہیں اسی طرح x کا square بھی ہم نے ان ساری ویلیوز کا square لیا ہے وہ یہ آگیا اور y کا square ان ساری ویلیوز کا square لے کے میں نے پہلے ہی تو xy کی ہمارے پاس ویلیو کیا آئی ہے یہ آئی ہے ہم ساتھ کو add کر کے 4 5 4 4 5 4 double 2 minus summation x کی value x کی value estimation کریں گے کتنا آئے گا 648 multiply summation y کی value 660 put کر دیا اس کے بعد نیچے square root اب کس کی value پہلے لکھنی ہے n کی 10 10 کے ساتھ multiply کیا ہوں ہیں summation x کا square یہ x square اس کا summation ہم نے پہلے لیا ہو ہے 47260 47260 اس کے بعد minus summation x کا square summation x کی value تھی 648 اس کا اوپر کیا لے لیا سکیر یہ ایک value آگئی اور پھر دوسری value next اس کے ساتھ جو multiply ہونی ہے وہ کون سی value ہے اس پہ n 10 ہے multiply summation y کا square summation y کی value sorry y scale کی value ہے اس کا summation لیں گے 45784 یہ پہلے نکال دا ہوا ہے 4 5 7 8 4 minus y کا summation اور پھر اس کا whole square یہ y ہے یہ اس کا summation 660 اور پھر اس کا کیا لے لیا hole کا square یہ second والی value تھی ہمارے پاس اب next 10 کو اس سے multiply کریں گے پھر اس سے minus کریں گے کیا آتا ہے ہمارے پاس 10 multiply 4 5 4 double 2 minus 6 48 8 multiply 6 60 is equal to 2 6 5 4 2 6 5 4 2 6 5 4 4 4 یہ آگیا ہمارے پاس نیچھے square root اب اس کو solve کریں گے پھر اس کو solve کریں گے پہلے اس کو solve کر کے دیکھتے ہیں کیا آپ ٹیٹ 10 multiply 4 7 2 6 0 minus 6 48 کا square is equal to 5 2 6 9.6 5 2 6 9 5 2 6 9 point 6 multiply اب ان values کو solve کرتے ہیں 10 کو اس سے multiply کریں گے جو آئے گا اس میں سے 6 60 کا square minus کر لے 10 10 multiply 4 5 7 8 4 minus 6 60 کا square is equal to یہ ہمارے پاس آگیا 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 اب بیٹا اوپر ہمارے پاس 6 2 6 5 4 اور نیچے ہمارے پاس یہ جو value ہے اس کو اب ہم solve کر لیتے ہیں کیا آتا ہے ہمارے پاس ان دونوں کو multiply کرتے ہیں اور ان کا square root لے لیتے ہیں کیا آئے گا پہلے multiply کرتے ہیں 5 2 6 9.6 multiply 2 2 2 2 4 is equal to our square root یہ ہمارے پاس آگیا 3 4 2 3.39 3 4 2 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 4 2 3 ڈیوائیڈ کرنے ہیں تو ہمارے پاس آر نکل آئے گا اس والی value کو اس پر divide کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں کیا آتا ہے ٹونٹی سیکس 54 divided by 34 23 minus 0.39 is equal to 0.775 یہ بیٹا ہمارے پاس کس کی value آگئی ہے فرس والے r کی value آگئی ہے 0.775 یہ ہم نے find out کر لی ہے اب بیٹا ہم part number 2 کی طرف چلتے ہیں part number 2 میں کیا کہتا ہے 6 کا جو b والا question ہے اس کے سیکنڈ والے part میں اس میں بھی ہم نے کیا find کرنا ہے r ہی find کرنا ہے کیا find کرنا ہے پیٹا r coefficient of correlation لیکن اس میں اس نے یہ کہا تھا ہم نے پہلے بھی فرس part میں بھی یہ پڑھا تھا کہ سیکنڈ والے میں یہ کہتا ہے کہ ہم نے x جو variable ہے اس کی deviation لینی ہے 50 سے اور y کی 60 سے اب کیونکہ x کی value ہمارے پاس کتنی تھی 78 ہے جب 78 میں سے 50 minus کریں گے تو کتنا بجھے گا 28 پھر ہم 36 میں سے کتنے minus کریں گے 50 تو minus 14 آئے گا 36 minus 50 کریں گے تو minus 14 آئے گا اس کے بعد 96 میں سے ہم minus کریں گے 50 تو کتنا بجھے گا 46 اسی طرح آپ نے جتنی x کی values تھی سب میں سے کیا کیا 50 50 minus کرتے گے تو یہ ہمارے پاس ساری value آگئی ہے dx dx ہمارے پاس کیا ہے deviation of x اس کو بھی ہم نے find کر لیا پھر deviation of y کیا تھا y minus 60 کرنا تھا کیونکہ بک میں ہم یہی given اس نے دیا تھا اس کی deviation 60 سے لینی ہے تو y کی value ہے 84 84 میں سے کتنے minus کی ہے y کی جگہ 84 minus 60 تو 24 آگیا پھر y کی جگہ 51 51 میں سے minus کتنے کی ہے 60 تو کتنا آگیا minus 9 اسی طرح y کی جتنی value ہے سب میں سے ہم نے کیا کیا minus 60 کرتے گے تو یہ y کی value آگئی ان کو total کر کے ہم نے لکھ لیا ہوا ہے پھر ہم نے dx کی جو values آئی ہوں یہ والین سب کا scale لیا 28 کا scale 784 minus 14 کا scale 14 کا scale ہوتا ہے 196 minus ہو تو scale کی وجہ سے میں پتہ ہے ختم ہو جاتا ہے 14 ہو ہمارے پاس تو اس کا scale 196 ہے minus 14 ہو تو پھر بھی اس کا scale کتنے 196 کیونکہ minus scale کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے cancel ہو جاتا ہے اس کے بعد 46 کا scale لیا minus 25 کا 25 کا اسی طرح سارے scale لے کے یہ ہم نے لکھ لیا dx کے پھر یہ dy کی values ہیں ادھر dy کا بھی scale لے لیا اس کا لیا یہ 24 کا 7 sorry 5 74 6 پھر minus 9 کا لیا تو 81 31 کا لیا تو یہ آگیا 0 کا لیں گے تو 0 ہی دے گا 100 آن ہم نے یہ بھی سارے square لے لیے پھر یہ جو ہمارے پاس dx اور dy کی value تھی یہ والی ان دونوں کو multiply گیا dx dy کو multiply کیا پھر minus 14 کو minus 9 سے کیا تو یہ آگیا کیونکہ minus minus کیا ہو جائے گا پلاس ہو جائے گا پھر اس کے بعد 46 کو 31 سے کریں گے تو 14 26 آ جائے گا minus 25 کو 0 سے کریں گے 0 جس چیز سے multiply ہے اس کو کیا کر دیتا ہے 0 اسی طرح ان سب کو multiply کر کے بھی ہم نے لکھ لیا ہے اب اس کو حل کرتے ہیں اس میں بھی ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے r اور r کا فارمولا اس میں کیا ہوگا n summation اب یہاں پہ ہم x y نہیں use کر رہے ہیں ہم کیا use کر رہے ہیں dx dy اوکے ہو گیا اس کے بعد minus summation d x summation d y divided by square root n summation dx کا square minus summation dx کا whole square یہ ایک value آگئی اور دوسری value ہمارے پاس کیا ہوتی ہے n summation d y کا square minus summation d y کا whole square اب یہ والا second والے کا فارمولا لگایا ہے deviation کے ساتھ فارمولا وہی ہے جہاں پہ ہمارے پاس x y آ رہا تھا وہاں پہ dx dy آ جائے گا اچھا اب اس میں ہم value put کرتے ہیں ہمارے پاس کیا value آئی تھی n کی value میں پتا تھا number of students this question میں ہمیں اس نے کتنے given دیئے ہوئے تھے 10 n ملٹیپلائے سمیشن ڈی وائے کتنا ایڈ کر کے آیا ہے سکسٹی اس کے بعد نیچے سکیل روٹ ملٹیپلائے سمیشن ڈی ایکس کا سکیل یہ ہے ڈی ایکس کا سکیل اس سارے کو ایڈ کیا تو کتنا آیا ہے سیمن پور سکس زیرو سیمن پور سکس زیرو اس کی ویلیو آگئی اس کے بعد مائنس کس کی ویلیو لکھنی ہے سمیشن ڈی ایکس کا سکیل اسمیشن ڈی ایکس ڈی ایکس کی یہ ویلیو ہے 148 اس کا کیا آگیا اوپر سکیل پور سکیل پور سوالی ویلیو پھر ملٹیپلائے سیکنڈ ویلیو وہ کیا تھی اس میں n ہمارے پاس کتنا ہے n کی جگہ آیا 10 ملٹیپلائے سمیشن ڈی ایکس کیل یہ ہے ڈی ایکس کیل 2584 2584 اور اس میں سے مائنس کس کو کرنا ہے اس میں سے مائنس کرنا ہے سمیشن ڈی ایکس کیل سمیشن ڈی ایکس کیل اور اس کا لے لینا ہے اوپر یہ والا سکیل یہ ہم نے فارمولے میں ویلیو پھٹ کر دی بیٹا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ان کو ہم نے سوال کرنا ہے اوپر ہمارے پاس کیا ویلیو ہے ان دولوں کو سوال کریں گے تو دیکھتے ہیں کیا آتا ہے 10 ملٹیپلائے 3 5 4 2 مائنس 148 ملٹیپلائے 60 is equal to 2654 2654 اب بیٹا نیچے والی ویلیو کو سال کرتے ہیں پہلے ان کو کرنے 10 کو اس سے ملٹیپلائے کریں گے جو آئے گا اس میں سے مائنس کر لیں گے 148 کا سکیل calculator سے اس کو سال کرتے ہیں 10 ملٹیپلائے 7 4 6 0 مائنس 148 سکیل is equal to 5 2 6 9 5 2 6 9 5 2 6 9 5 2 6 9 by 10 minus 60 کا سکیل is equal to 3 2 2 2 2 4 4 2 6 5 4 اور نیچے ان دونوں کو ملٹیپلائے ہم نے پہلے بھی کیا تھا کیا آیا تھا ہمارے پاس triple 2 4 ملٹیپلائے 52 69.6 کا سکیل would equal 34 23.39 34 23.39 اور جب اس کو اس پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس کیا آنسر آئے گا 0.775 جو کہ پرسٹ میں بھی ہمارے پاس اس کا آنسر بھی کیا آیا تھا 0.775 اور اس کا بھی آگیا 0.775 اور اس کا بھی ایک اور پارٹ تھا ہمارے پاس اسی question کا اس میں وہ third والا پارٹ جو تھا third والے پارٹ میں میں کہتا تھا six کے third والے پارٹ میں کہتا تھا جو six question کا بھی والا پارٹ ہے اس کا آگے third والا جو پارٹ تھا اس میں کہتا تھا کہ کیا first والے کا اور second والے کا جو coefficient of correlation r کی values آئی ہیں یہ first والے کی آئی تھی اور یہ second والے کی آئی ہے تو اس نے ایک پوچھا تھا کہ کیا دونوں کی value same آئے ہیں یا نہیں آئی آپ نے یہ result find کرنا ہے تو ہم کیا لکھیں گے ہم لکھیں گے yes both values are same تو third والا جو اس کا پارٹ تھا اس میں آپ نے صرف یہ ہی بتانا ہے کہ same آئی ہے یا نہیں تو اگر same آگئی ہیں دونوں کی تو ہمارے پاس دونوں کی same ہی آئیں گے تو ہم نے لکھ دیا یا اگر same نہ آتی تو ہم نے کیا لکھ دینا تھا no موسیقا